موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہے اللہ پر آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں سلامتی والی زندگی کے ساتھ رکھیں آج میں بناوں گی پکورے اور آج میں پکورے بنانے کے لیے تھوڑا سا سبجی رکھیں ہوں اور اس والے جو ہے نا اس پہ میں نے نا دودھ کو گرم کروں گی اس والے مٹکی کو تو آج نا لکڑیاں ختم ہوگی تو آج میں نے اس والے چولا پہ سوچا بنا لوں تو ابھی اس میں نا دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھوں آج میں نے سبجیاں رکھا ہے جو پکورہ بنانے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں سبجی میں یہاں پر ہے جی آلو ہے جو یہ اچاری میرچہ ہے تھوڑا سا پیانج رکھا ہے اور ایک بیگن رکھا ہے اور یہاں پر دیکھئے جی میں نے جو ہے بیسن اور اس میں گرم مسالہ لال میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ سب کچھ میں نے ملا کے گھر سے مطلب اس کو میکس کر کے گھرم سے لے کے آئی ہوں تو اس میں جو ہے نا ابھی جو ہے اس کو کٹ کے ڈالیں گے پھر ان کو اچھا سے فرائی کریں گے پکورے کو بلکل دیسی پکورہ بنے گا تو ابھی اس کو کٹ لیتے ہیں اس والے پیانج کا نا تھوڑا سا پہلے بچ گیا تھا تو میں نے سوچ ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور یہ جو میرچہ ہے اس کو ایسے ہی رکھیں گے ثابوت ہی رکھیں گے اور اس بیگن کو جو ہے نا اس کو اس بیگن کا نا بہت مجھے گا بنے گا تو میں اس کو نا پہلے ایسے کر کے کھول کھول کر کے اس کو کٹ لوں گی اس طریقے سے اور ہم نے ایسے جو ہے نا رمضان میں بھی بناتے ہیں تو رمضان کی تو بات کچھ اور ہوتا ہے بس پورا جو تیس روزے ہوتے ہیں میں تو پاپر اور پکوڑے بناتے رہتی ہوں بیسے جو میرا پرانا ویور اور سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھ سے نا بیگن جو ساری جو پکوڑے ہیں نا وہ بلکل اچھا نہیں بنتا اس کو میں جلا دیتی ہوں یا تو خراب کر دیتی چلیے آج دیکھتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہی ہیں آپ دیکھئے کہ آج میں کیسے بناتی ہوں تو اس میں جو ہے نا ابھی میرچ کو سامیل کریں گے اور تھوڑی سی دھنیا بھی ہے جی میرا دھنیا نا گھر میں بستا نہیں ہے پتا ہے کیوں جو میرا توتا نہیں ہے میرا بجیس انہوں نے تو اتنی شوق سے کھاتے ہیں نا تو ابھی تو ہماری گھر میں بھی دھنیا ہو جائے گا تھوڑی دن کے بعد کیونکہ اب سردی آ رہا ہے نا تو میں گھر پہ ہی اگاتی ہوں ہر ویسٹنگ کروں گی پھر اس کا تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی جیسے پالک ہو گیا میتی ہو گیا دھنیا ہو گیا وہ سب گھر پہ ہوتا ہے ہڑا پہ آج یہ سب کس تو میرا گھر گھر کی کھیت میں ہی ہوتا ہے جو میرا بھگی چاہیں اسیوں میں کھیت بناتی ہوں اور اسی میں فا لاتی ہوں اور گھر کا سب زی کا مجھا نا oscillation ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی قدرتی ہے ہر نیامت کیلئے اللہ کی شکر ہوں تو دیکھئے اس میں میں نے ہڑا مرچاا اور دھنیا بھی ڈال لیا اب یہ پیسٹ بنا کیا ہوتا ہے اس میں پہلے سے ہیسے میں نے سب کچھیں ملا کے رکھا ہے بسم اللہ الرحمنہ آج میں نے گیس پہ بنا رہی ہوں کیونکہ لکیا تو ختم ہو رکھی ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر میں نکشہ کی نماز کروں چھوڑا چھوڑا کرے لیتے ہیں آلو کو پھر میں چھوڑا کرے اس کو اچھا سا میکس کر لیتے ہیں اور تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا پھر اس کو فرائی کریں گے اچھا سی موسیقی 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 دودھنا اسی ہنڈی میں اور چولے کے اوپر ہی رکھیں گے کیونکہ امی جان کہتی ہے کہ جو گرم دودھ ہوتا ہے نا جو گرم ہنڈی ہوتا ہے جس میں کھانا پکتا ہے وہ چولے پہ چھوڑنا چاہیے اگر اس کو نارمل فلور کے ٹیمپریچر میں رکھ دیں گے تو وہ کریک ہو جائے گا اور ایسا مکس ٹیک میں نے پہلے کر چکی ہے جو میرا بریانی کا ہنڈی کا جو کریک آ گیا تھا وہ ٹوٹ کے ضائع ہو گیا تو ابھی میں ایسا دوبارہ مکس ٹیک نہیں کروں گی تو مجھے یاد آ گیا تھا میں اس کو اتارنے جا رہی تھی پھر میں نے نہیں اتارا ابھی یہ چولا پہ ہی رہے گا یہ دودھ اور اس کو جیسا ہی یہ نارمل فلور کے ٹیمپریچر میں آئے گا پھر میں اس دودھ کو نکال لوں گے پھر انشاءاللہ کل اس ہنڈی میں کھانا بننا شروع ہو جائے گا تو پکوڑے بھی بینے گیا ہے آپ لوگوں کو دیماز میں نے چھوٹا سا ویڈیو بلوگ بنایا کیونکہ آپ لوگوں کو پسا ہے میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ مطلب ویکنس بھی فیل ہو رہا ہے اس لیے میں نے چھوٹا سا ہی بلوگ آج بنا دیا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے اور میرا دیسی پکوڑا جو میں نے بنایا وہ اب لوگوں کو اچھا لگا ویسے میری پکوڑا صحیح طریقے سے بنانا نہیں آتا ہے تو اگر آج کا ویڈیو بلوگ اچھا لگا ہے تو لائک کریے گا چنل کو سبسکرائب کریے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ